اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں کارڈیو واسکولر سسٹم کے بارے میں کہ آپ نے فارمکولوجی میں اس کو کس طرح بیسٹ وے میں کرنا ہے تو اس کے لیے جو بک آف چوائس ہے وہ مینی کیٹزنگ ہے جو آپ نے لیکچرز کا کمبینیشن رکھنا ہے سب سے پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ سیدھا جائیں ڈاکٹر نجیب کے کارڈیو واسکولر سسٹم کے لیکچرز سنیں بکوز وہ آپ کو بیس سے پیک تک لے کر جاتا ہے اور ہر چیز کلیر کرتا ہے ڈاکٹر نجیب کے لیکچر ہائپرٹینشن پہ ہے انجائنا پہ ایریدمیا پہ ہے کارڈک فیلیر پہ ہے اور اس کے علاوہ ڈایوریٹک پہ تو آپ کا پورا کارڈیو واسکولر سسٹم تو بیسٹ وے میں کور ہو گیا آپ کونسپٹ اور کچھ ڈرگز جاننے کے بعد سکیچی تیار کریں بکوز سکیچی کی میمورائزیشن سائیڈ ایفیکٹ یوزیز اور میکانیزم او فیکشن کے حوالے سے اتنی بیسٹ ہے آپ وائیوے میں آپ ریٹن کے اندر ٹپس پر لکھتے ہیں اور آپ کا بورٹ ٹائم سیف ہوتا ہے اور یہ آپ کو میکسیمم مارکس یوں ہے وہ دلواتی ہے سکیچی اور یہ بہت ایزی ہے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے سکیچ مکس ہوں گے ہرگز نہیں ہوں گے آپ پریکٹیس کریں گے آپ کو یاد ہو جائے گا بکوز آپ نے فورتھ ایئر میں پیتھالوجی کی سکیچی کرنے ہیں آپ نے فائنل ایئر میں میڈیزن کی سکیچی کرنی ہیں تو آپ کو ان چیزوں سے یوسٹو ہونا پڑے گا اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا تو دس دوو کمبینیشن اس گوئن ٹو بی ڈیڈلی تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈاکٹر نجیب پلس سکیچی کا لیکچر میں کمبینیشن رکھنا ہے اور بک آپ نے میڈی کیڈزن چننی ہے تو آپ کا کارڈیو واسکولر سسٹم بیسٹ وی میں ہو جائے گا میں ان سٹوڈنٹ کے لیے کہتا چلو جو کیپلون تیار کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر نجیب کی جگہ کیپلون کو ڈالیں کیپلون اور سکیچی کا کمبینیشن تیار کر لیں بٹ آئی پریفر کہ آپ جو ہے ڈاکٹر نجیب اور سکیچی کا کمبینیشن کریں تاکہ آپ کی بیسٹ تیاری ہو جائے اور انشاءاللہ یہ کمبینیشن جو ہے آپ کو ماسٹر بنا دے گا آپ کو ساری چیزیں بہت اچھے سے کلیر ہو جائیں گی ڈاکٹر نجیب کے لیکچر لینٹھی ہیں لیکن بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تینک یو سو مچ مارکنگ کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں گا اللہ حافظ